اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سلام علیکم نازف شن رزوی لکنو کی سرزمی سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہیں میرا سلام قبول کریے اور یہ بہت خاص ہے اس لیے کہ یہ رجب کے مہینے کی بات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ رجب کا مہینہ مولا علی کی ولادت اس میں ہوئی ہے اور بھی تمام خصوصیات ہیں انشاءاللہ میں مسلسل آپ کے خدمت میں وہ ساری چیزیں اپنے ویڈیوز میں پیش کرتی رہوں گی اور جب تک میں نہیں ڈال پاؤں تو جو آپ دیکھئے گا نازف شن رزوی نام کا جو چینل ہے اس میں آپ کو ہر دن کے عمل اور عمال بیش قیمتی دعائیں اور زندگی بدل دینے تک کے عمل اور عمال ماشاءاللہ موجود ہیں وہاں سے استفادہ حاصل کریے انشاءاللہ تو رجب کی جو فضیلت ہے تو پروردگار عالم جو ہے وہ ہم لوگوں کا میزبان ہے اس نے عبادت کا دسترخان بچھا رکھا ہے اور وہ میزبان ہے اور ہم خاکی بندے ہم گناہگار بندے ہم لوگ ان کے میمان ہیں تو پروردگار جب میزبان ایسا ہو تو پھر میمان کیسا ہونا چاہیے تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے چاند دیکھنے سے آغاز ہوتا ہے جب رجب کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد سات مرتبہ سورہ توہید کی تلاوت کریں سورہ حمد کی تلاوت کریں دعا مانگے اور مفاتر جنان میں دعا ہے چاند دیکھنے کی وہ ضرور پڑھے اس کے بعد روزہ رکھے اور نوچندی جمعیرات کا تو ہی ہے بہت اہم روزہ ہوتا ہے لیکن رجب کی جو پہلی تاریخ ہے اس کے روزے کی بھی بڑی بڑی فضیلت ہے اور اس دن کی ایک تمام فضیلتوں میں یہ ہے کہ روزہ رکھے اور جب صبح اٹھے تو پہلی کو غسل کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے پہلی رجب کو غسل کرے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے اگر ہو سکتا ہے نے تو پھر جہاں بھی مولا کی زیارت ملے وہاں کرنا چاہیے انشاءاللہ مولا کی زیارت اور اس کے بعد دس رکعت نماز پڑھنا ہے دو دو رکعت نماز کر کے پڑھنا ہے اور دونوں رکعت ایک ہی جیسی ہوں گی ایک مرتبہ حمد کی تلاوت کرنا ہے اور پھر تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے پھر تین ہی مرتبہ سورہ قلیہ یوحل کافرون کی تلاوت کرنا ہے اس طرح سے دو رکعت مکمل کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے چہرے کے پاس لاکے آنکھوں پر پھیڑ لیں تو انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی کے لیے بڑی مفید ہے یہ نماز تو دس رکعت کو مکمل کریں اور پھر اس کے بعد 258 نمبر پر مفاتل جنان میں اس کے آگے کی دعا ہے بڑی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہوتے ہیں یہاں اس لئے میں نہیں بتا رہی ہوں آپ مہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں نہ حاصل ہو تو خدا نہ کرے تو جو آپ کے پاس ہے اتنا تو آپ کر ہی لیجئے اللہ بے ذات صدور ہے وہ دلوں کا حال و مجبوری بھی جانتا ہے رکھیے ضرور مفاتل جنان ہر گھر میں ہونا چاہیے جیسے نحج البلاغہ ہوتی ہے تو عام وظائف الابرار ہوتی ہے نا تو اس طرح سے مفاتل جنان بھی ہر گھر میں ضرور ہونا چاہیے ایک برخ چائے پڑھیں اس کے روز پڑھیں انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا تو دس رکعت یہ نماز پڑھیں دعا کریں پروردکار عالم سے اور یہ رکعت رجب کی پہلی تاریخ کو بھی پڑھنا ہے یہی نماز رجب کی پندرہ تاریخ کو بھی پڑھنا ہے اور یہی نماز رجب کی آخر تاریخ کو بھی ضروری یعنی کہ یہ نماز رجب کے مہینے میں تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد روزے کی ایک ایک روزے کی بڑی اہمیت ہے ویسے تو بتا ہوں میں آپ کو رجب جو ہے تو جنت میں جو ایک نہر ہے اس کا نام رجب ہے اور روایت میں ملتا ہے کہ وہ نہر دوسر سے زیادہ سفید ہے اور شہر سے زیادہ شیری ہے اتنی خوشبودار ہے کہ ہم لوگوں کے الفاظ میں وہ کہا دم جو اس کی فضیلت بیان کر سکوں ہاں اتنا ضرور ہے امام فرماتے ہیں ہمارے ساتھ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد علیہ محمد و عجل فراجہوں کہ جو رجب ماہ رجب کے مہینے میں اگر ایک روزہ بھی رکھ لیا تو وہ الحمدللہ الحمدللہ وہ جو جنت میں نہر ہے جس کا نام رجب ہے اور اس سے سیراب کیا جائے گا ضرور اس کو ایک روزہ رکھنے والے کو بھی ضرور سیراب کیا جائے گا تو ایک روزہ کی الگ فضیلت ہے دو روزہ کی الگ فضیلت ہے امام فرماتے ہیں جس نے تین روزے رکھ لیے اس کے لیے جنت جہانم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کرتے کرتے آپ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں اپنے والدین وغیرہ کو کہ پورے پورے مہینے روزے رکھتے تھے جس کو اللہ توفیق جتنی دے اتنا کریں نہ کر پائے جو جتنا کر سکتا ہے یہ رحمت کے جو سرچشمیں جاری اور ساری ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے رہنا چاہیے تو جتنا ہو سکے اس میں صدقہ خیرات کریں اور پتہ ہے اگر لباس کسی کو پینہ دیں تو بہت اچھا ہے اگر کسی کو قالی رجب وہ رمضان شریف میں روزے نہیں کھلوا جاتے ہیں یہ رجب کے جو روزے ہیں یہ بھی کوئی کھلوا ہے اس کی بھی الگ فضیلت ہے جتنا زیادہ سے زیادہ کیونکہ ہر عبادت کا اور نیکیوں کا ثواب دددس گناہ بڑھتا جاتا ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو غور اور فکر کرنا چاہیے کہ بہانے دوننا چاہیے کہ کیسے ہم نیکی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ حضرت انسان ہیں نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں گناہگار ہیں جانے ان جانے ہوئی جاتے ہیں تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ معاف کر دے منجتن پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے اور زمانے کے امام علیہ السلام سے جو یوسف زہرہ ہے سب سے بڑی دعا یہ ضرور مانگی ہے کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو لیکن اس سے پہلے مولا ہم لوگوں کو اس قابل بنا دے کہ ہاں ہم بھی مولا سے ملاقات کر سکیں جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا وہ بنا دیں تو شب جمعہ بہت ہی فضیلت والا ہے جو مرہومین ہیں ان کو نہیں فراموش کرنا چاہیے شب جمعہ جتنی تلاوت ہو سکے کریں زیارت آشورہ سور یاسین سور باقیہ سور ملک اور سور قیف پڑھنے کی شب جمعہ بڑی فضیلت ہے سب مرہومین منتظر رہتے ہیں بڑی آج سے دیکھا کرتے ہیں کہ میرے کسی عزیز نے بھیجا ہے صبح تک انتظار کرتے ہیں جب ان سے فرشتے کہتے ہیں چلو تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ ابھی نماز میں صبح کی اٹھے اور پھر ہم میں کچھ دے دے اور پھر منتظر رہتے ہیں کہ بچوں ملکہ اپنے عزیز اور اقربہ سے باقاعدہ کراتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مجھے مت بھولنا مجھے مت بھولنا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو بچوں جو بچا ہو تمہارے پاس وہ کسی جانور کے سامنے ڈال کے اس کا ثواب مجھے دے دو عزیز آنے محترم آج میرے ہاتھ پیر زبان سب چل لئی ہے تو اپنی نہ صرف ہاتھ پیر زبان بلکہ اپنی سوچ و فکر کو بھی قابو اور قبضے میں رکھنا چاہیے رہنی پاتی ہے شیطان پیچھے لگا رہتا ہے لیکن اللہ سے ہر لمحہ ہر لمحہ اس لئے تو کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ کلو اللہ کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد سلوات پڑھیں اور وہ جو دعا ہے بسم اللہ الرحمنی وَمَيَّتَّقِ اللَّهَا یا جلو یہ پورا ایک کونسپٹ ہے وہ ہمارے بڑے بڑے وغیرہ نے بڑی بڑی زندگیاں صرف کر دی ہیں اسی نمائی ناز چیزیں لانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے تو خدا ہم لوگوں کی توفیقات بھی اضافہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور نازف شاہ رزوی نام کے چینل پر عمل سمہ بھی ہے پلیز پلیز وہاں پر ڈھون لی جگہ کیونکہ رجب کی پہلی سے ہی اس کا پڑھنے کا آغاز کر دیا جاتا ہے رجب شابان رمضان تینوں مہینے پڑھا جاتا ہے مجھ سے جو ہو سکے گا میں ڈیلی کوشش کروں گی کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہوں تب تک جو ہیں آپ اس نازف شاہ رزوی نام کے چینل کو دیکھئے وہاں پر آپ کو رجب کے اور سارے عمال ملتے چلے جائیں گے لیکن ثواب جاریہ ہے آپ کو ہم وہ سارے لوگ جو اس کو سبسکرائب کریں جو اس کو کمنٹ کریں جو لائک کریں ان سب کو میں اپنے ثواب میں شریک کرتی ہوں اور مولا سے دعا ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو ماف کر دیئے اور دعاوں کو قبول فرمائیے سب مومن مومنہ اچھے رہے ہیں وبا اور بیماری سے دور رہنے خاجات پوری ہوں انشاءاللہ اور جتنے بیمار ہیں ان کو شفاہ ہو جو بیرزگار ہیں ان کو روزی عطا ہو اور جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا کر دی ہے جو روزی چاہتے ہیں ان کے لئے آسانیہ پیدا کر دی مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ اور بی بی کا روزہ تعمیر ہو آپ لوگ نازف شاہ رزوی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام